موسیقی 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 یہ آپ کو بتا دیتے ہیں بھارتی جنرلتہ پارٹی سے راجیب دیتلی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں راجنیتک وچلیشک دیپک جھا ہمارے ساتھ جوڑیں گے ساتھ ساتھ ساماجبادی پارٹی کے پروکتہ عزیز خان ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ راجنیتک وچلیشک ننات سیٹھ ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے راجیب جیٹلی آپ کے لیے تو آسان ہو گیا آپ تو سارا چناؤ پرچار اسی مددے پر کر رہے تھے کہ یہ لڑائی دراصل چوکیدار ورسز بانشباد کی ہے انہوں نے پریانکہ کا نام آگے کر دیا آپ کے لیے میرے خال سے جنگ آسان ہو گئی اب تو راجی جی تک ابھی ہماری آواز پہنچ نہیں پاری ان کے پاس میں جاؤں اس سے پہلے زرہ نیناج سیڈ آپ سے میں سمجھنا چاہوں گا جب سے راجنیتی میں ان کی انٹری ہوئی ہے تب سے صرف اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں ایک ویس کا چناؤ تو بیٹ بھی چکا ہے کانگریس ایسا لگ رہا ہے ہوا بناتی رہ جائے گی اور چناؤ بیٹ جائے گا دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا میرے خیال سے اگر پریانکہ گاندھی لڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیتیں گے وہ میرے خیال سے almost certain ہے کہ پردھان منتری کو ورانرسی میں نہیں ہرا پائیں گے پر راجنیتی میں دو تین اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک چناؤی جیت ہی ایک چیز نہیں ہوتی تو وہ پہلی بار الیکشن میں آکے اپنے آپ کو اگر پردھان منتری کی برابری کے ساتھ لگا سکتی ہے تو ان کا سٹاک تھوڑا اوپر جاتا ہے دوسرا اگر وہ پردھان منتری کو کچھ ریلیز سے دور رکھ سکتی ہے کہ بھی تھوڑا کانسنٹریٹ کرنا بڑے گا شاید ورانرسی میں تو وہ بھی ایک ان کے لیے اچیومنٹ ہوگی کیونکہ اس ٹکر کے الیکشن میں پردھان منتری کو کئی ریلیا کرنی ہے اگر دو ریلی سے بھی دور رکھ لیا تو بھی وہ اچیومنٹ ہوگی پر اگر وہ ہارتی ہے اور جیسے لگ رہا ہے کہ راہل گاندی جی کو بھی دکت آ سکتی ہے دونوں اگر ہارتے ہیں تو ایک بہت بڑا جھٹکہ بھی لگے گا ان کی پرسیشٹہ پر تو یہ ایک بہت ہائی رسک پولیٹیکل منور ہے جس کے ریوارڈ بھی ہائی ہوں گے اور جس میں اگر ہارے تو ہار بھی کافی بڑی ہوگا عزیز کان صاحب یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی آپ سے اور سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے اگر پریانکا گاندی کو پردھان منتری کو چنوٹی دینے کے لیے اتارنا ہے تو کوشش ہو کہ مہا گھڑ بندن کی وہ سنیوک تو پرتیاشی ہوں آپ ساتھ دیں گے کیا آگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں بیسال بھائی ساتھ دینا نہ دینا یہ تو ہمارا راستے نیترو تتائے کرے گا لیکن میں آپ کو یہ جرور بتانا چاہوں گا کہ مجھے لگ رہا ہے موڈی جی ڈر گئے اور بی جے پی ڈری ہوئی ہے کیونکہ اس کے من میں دہست ہے اور دہست ہونا بھی چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ جو جو وائدہ کاسی کی جنتہ سے منی موڈی جی نے کیا تھا وہ کام تو کیا نہیں پورا تو کیا نہیں تو جہر سی بات ہے ڈر سوابھاوک ہے میں تھوڑا ایک آکڑا دینا چاہتا ہوں بیسال جی کی کاسی کی جنتہ سے کیا کیا وائدہ کیا تھا اور کیا کیا پورا نہیں کیا ایک ایک فہریش تھے میرے پاس میں ساعت پڑھ کے سنا دوں آپ کو وہاں جو ادھوری پڑی یوج نائے ہیں وہ آپ یہ سمجھئے نئی ٹینک سیویس ٹریٹمنٹ پلانٹ ابھی اس پر کام شروع ہوا تھا لیکن کوئی کام نہیں ہوا راجہ کا تالاب چوکا گھاٹ فلائی اوبر ساتھ ہائیوے کے نرمان کا ماملہ کاسی بھی سناتھ کوریڈور آپ لوگ تو اتنے سال ستہ میں تھے یہ کام آپ ان کے لئے چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ لوگ کبھی ستہ میں نہیں تھے کہ یہاں پر اتر پردیش میں آپ لوگ نے یہ سارے کام موڈی جی کے لئے چھوڑ دیئے تھے کہ موڈی جی آئیں گے اور سر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تو بہت کام کیا ہے اور موڈی جی نے اور کئی کام گھوصلہ کیا تھا میں آپ نے تو لسٹ گلوازی کی اتنے کام تو ادوری رہ گیا ہے مطلب آپ کی سرکار یہ سارے کام چھوڑ کر چلی گئی تھی نا ارے ملٹی لیبل پارکنگ انہوں نے وائدہ کیا تھا نمابی پریوجناہ میں آپ کو کیوں آئیڈیا نہیں آیا ملٹی لیبل پارکنگ کا میرا سوال یہ یہ جو جنہوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو آپ ستہ میرے تو خود پوری کر سکتے تھے وہ تو اس وقت گجرات کے مکھے منتری تھے آپ نے اتر پردیش میں واراناسی میں یہ سارے کام چھوڑ رکھے تھے یہ سارے کام چھوڑ رکھے تھے یہ سارے کام چھوڑ رکھے تھے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا کہ مہاں گھٹ بندہ کی سنیوک تو پرتیاشی اگر بنا دے پریانکہ کو تو آپ سمرتن کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آپ نے نہیں کتایا دیپک جہاں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیپک کا سوال میرا یہ ہے کہ پہلے چرن کا چناب تو بیٹھ گیا ہے اب بھی اٹھ کلے ہی لگ رہی ہیں کہ پریانکہ یہاں سے لڑ لیں گی وہاں سے لڑ لیں گی چناب بیٹھ جائے گا کانگرس پارٹی ہوا بناتی رہ جائے گی دیکھیں اٹھ کلے لگانا چھوڑ دیجئے میڈیا کا کام ہے بسے میڈیا اٹھ کلے لگائے اچھی باتیں لیکن جنتا کو اٹھ کلے نہیں لگانا چاہے کون کہاں سے لڑے گا ہے اے فیس بھائی ساتھ چرن میں اتنا لمبا چناؤ چاہ رہا تو دیرے دیرے کانڈیڈیٹس کے گھوشنا ہوگی کون کہاں سے لڑے گا اگر پریانکا گاندھی جی لڑتی ہیں تو بہت بڑیاں ہوگا اگر بنا سے لڑتی ہیں دیکھیں دوسری بات ہے جو گنگا پتر ہے کالپنک گنگا پتر جنہوں نے اپنے آپ کو گنگا پتر گھوشت کر دیا کہ ماں گنگا نے بھلایا اور میں آیا ہوں تو دو گنگا پتر ہوئے ہیں پہلا تو مہا بھارت کال میں بھیس میں پتا ماں جو کہ بہت خود کو اچھے بنا کے اتنا بڑا مہا بھارت یوں دکھرا دیا تو اچھی ایمیج بنا کے سارے گلت کام ہونے دیے وہ گنگا پتر بھیس ہوتے مہا بھارت کال میں دوسرے مہا بھارت کال کے بعد اگر آج کلی ہوگا اور آج کے اس میں نکل کے آتے ہیں دو جارو نیس سو بیس میں تو یہ موڈی جی ہمارے گنگا پتر جن کے سامنے سارے گڑھول گھوٹالے ہوتے جا رہے ہیں سارے اتنیائے ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی سوکھ بیدہ چھوی دکھانے کے چکر میں کہتے ہیں میں گنگا پتر جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گنگا میں یاترہ کر رہی ہیں پریانکا تو گنگا صاف کری ہم نے گنگا کا آج من کر رہی ہیں پریانکا گنگا صاف کری ہم نے آپ نے کر دی ہوتی تو پریانکا پہلے جا کر پوزہ آرچنا کرتی نظر آتی نظر آتی نظر آتی نہیں ہوا ہے تو گنگا آج پہلی بار لوگ آج من نہیں کر رہے ہیں گنگا تو سمجھ لوگ کر رہے ہیں پریانکا جی کر رہے ہیں گنگا پتر ہے دیکھئے یہاں پہ ایک بات صاف ہوگی مجھے لگتا ہے کانگریس کی طرف سے جس طرح سے بول رہے تھے سر کہ یہاں جب پریانکا جی لڑیں گی تو وہ نام پہ لڑیں گی کام پہ نہیں لڑیں گی انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کروں گی یا وہ کروں گی جیسے امیتھی میں پچاس سال تک کام نہیں ہو ہے سیف نام پہ لڑے ہیں ویسے ورائنسی میں نام پہ لڑیں گے جیسے میں نے پہلے کہا پریانکا جی کے لیے پر ان کا جو مقصد ہے پہلی بار لڑنے سوال یہ کہ لڑیں بھی پریانکا آگئی کیونکہ آپ نے کہا یہ چناب ہو ہی رہا ہے سمدھے پر ایک طرف چوکی دار دوسری طرف ونش واد ہے تو کانگرس پارٹی نے تو کہہ بارانانسی کو بھی ایسا بنا دیں جیسے ہم نے امیتھی کو بنایا تھا اور یہ چرچہ کرنی چاہیے سمدھتی جب امیتھی جاتی ہے تو یہ جرور کہتی ہے کہ ہم امیتھی کو ایسا بنائیں گے جس طرح سے بارانانسی کا وکاس کیا جا رہا اسی طرح پر کریں گے اگر کانگریس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ امیتھی کے بنارس بنائیں جیسے جنتہ کے سامنے رکھ دیں تو مجھے لگتا ہے بہت اچھی بات ہمارے لئے بھی اچھی بات ہمارے لئے ایک طرفہ جیت ہو جائے گی امیتھی میں بھی ایک طرفہ جیت ہو جائے گی امیتھی ترجمل وکاس کارے کروائیں گے جس طریقے سے پردان مجھے نریندر موڈی جو بات راجی جی نے کہ اس کا جواب دیجئے لیکن ایک سوال یہ ہمارے رائے بری واران آسی کئی جگہ پر کانگری پارٹی پہلے بھی جی چکی ہے میرا سوال یہ گجرات کے مکھ منتری تھے نریندر موڈی تو پات سال پہلے یہاں پر آئے نا اس سے پہلے جو وکاس کاریوں کی لسٹ آپ لوگ گناتے ہیں کہ یہ کام رہ گیا یہ کام رہ گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام آپ نے چھوڑ رکھے تھے کیا موڈی جی کے لئے جب گجرات کے منتری پت سے ہٹ کر جب پردھان منتری کے لئے چنال لڑنے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ کام کیوں نہیں ہوئے پہلی بات جی جی کو میں بتا دوں کہ گجرات موڈل اور بنارس موڈل اس سارے موڈل صرف دیکھنے کے لئے ہوتے ہیں کہ آپ ایک سٹرکٹر بیلڈنگ بنانا اسے موڈل بنا کے رکھ دیں ہمارے موڈل اس سپنے دکھاتے ہیں موڈل بنانا موڈل باقی اور بڑی خبر بتانے نہیں ہے بلی کہ ورنسی سے چنال لڑنے کی خبروں پر بی جے پی نے پلٹ وار کیا ہے اور شانواز حسین کی طرف سے پلٹ وار کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ پی ایم موڈی کے خلاف کانگریس کو امیدوار ہی نہیں مل رہا ہے کانگریس دیش اور ورنسی کی جنہتہ کے بیج دھم پھیلانے کے لیے سب کر رہی ہے یہ سوچ کے نہیں جاتی کہ ہمارے سامنے کون لڑنے والا ہے ہمارے پردان منتری جی کاشی سے چنال لڑ رہے ہیں اور پچھلی بار سے بھی زیادہ امتوں سے وہ وہاں سے جیتیں گے یہ صحیح ہے کہ ان کے ویرود میں کوئی امیدوار نہیں مل اس لئے ترہ ترہ بھرم کانگریس پیدا کر رہی ہے دیپک جا بات یہ ہے بھرم پھیلا رہے ہیں بی جے پی تو امیٹھی میں گھر میں گھر آپ کو چنوٹی دے رہی ہیں آپ کو ابھی تک کینڈیٹ نہیں مل پائے تو یہ میں سوال کا جواب عزیز خان سے لوں گا یہاں بس کھنے دیر کے لئے رکھنے کلام خاص ممار امار ساتھ بنے ہوئے ہیں لوٹیں گے تو جواب لیں گے عزیز خان سے بنے رہی امار ساتھ ساتھ